پی ٹی آئی کے دس سے بارہ ارکان اوپوزیشن کی سیف کا سٹیڈی میں ہیں چہدری پرویز علاہی کا دعویٰ کہتے ہیں بی ای پی ایم کی ایم کا جھکاؤ فیل حال اوپوزیشن کی طرف ہے پرانا فیصلہ ابھی برقرار ہے نئے فیصلے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں لوگ اکٹھے کرنے سے تصادم کا خطرہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے بھی جلسے کا اعلان کیا ہو تصادم کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے شیخ رشید وزیراسم کو مشورہ دیں تصادم سے نقصان ہوگا چہدری پرویز علاہی نے کہا کہ عمران خان ایماندار اور ان کی نیت اچھی ہے شہباز شریف سے فون پر بات ہوئی ابھی ملاقات نہیں ہوئی شہباز شریف اور فصل الرحمن نے وزارت آلہ کی پیشکش کی ہم نے عمران خان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جہانگیر ترین گروپ مائنس بزدار چاہتا ہے ہمارا عثمان بزدار سے رشتہ ختم نہیں ہوا عثمان بزدار خود ہی ٹکر ماریں گے تو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا عثمان بزدار کے والد ہماری پارٹی میں تھے بڑی کوشش کے بعد عثمان بزدار کو تحصیل نازم بنوایا تھا عثمان بزدار کے والد کہتے تھے انہیں آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے چہدری پرویس الہی کی گفتگو ہم خیال گروپ کا وزیراعظم اور وزیراعلا کا ساتھ دینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سے رکن پنجاب اسمبلی غزنفر عباس چینہ کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال غزنفر عباس چینہ کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار سربراہ ہم خیال گروپ غزنفر عباس چینہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں عبدالعلیم خان اور ترین گروپ سے کوئی رابطہ نہیں وزیراعلا پنجاب بھی سیاسی محاذ پر متحرک پانچ روز میں ایک سو پچپن سے زائد ارکان اسمبلی سے ملاقات ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ارکان سے بھی وزیراعلا ملے سردار اسمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن نے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا اپوزیشن سیاست سے خود مائنس ہونے والی ہے عبام نے تحریک انصاف کو پانچ برس کا منڈٹ دیا ہے وزیراعلا پنجاب سے صوبائی وزیر شوکت لالی کا اور اراکین اسمبلی کی ملاقات ہیں پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حمزہ شہباز سرگرم حمزہ شہباز کا آزاد ارکان پنجاب اسمبلی سے رابطوں کا امکان احمد علی اولک، بلال ازگر اور جگنو محسن سے رابطہ کریں گے وزیراعلا کو تبدیل کرنے کا طریقہ آئین میں مدرج ہے پوسٹر لگانے سے کبھی کوئی وزیراعلا تبدیل نہیں ہوتا حکومت کے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی نے نئے اسپتال یونیورسٹی سکولز میں ریکارڈ قائم کیے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو سیاسی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا الڈیے کو ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کا حکوم بیس اپریل کو گل بگ سگنل فری کوریڈور کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا الڈیے نے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے تیاریاں شروع کر لی ایلیویٹڈ ایکسپرس وے منصوبے میں اہم پیش رفت الڈیے نے 62 روپے کا منصوبہ شروع کرنے کا پلان بنا لیا ایلیویٹڈ ایکسپرس وے پر بحث کے لیے پی ویڈی کا اجلاس طلب کر لیا گیا شہر کا مرکز احتجاج اور دھنوں کی ذت میں آ گیا سیول سیکٹری ایڈیٹ پر دسمیں روز بھی مظاہرین کا قبضہ کالج اسادزہ ایپکا ملازمین اور ہیلتھ ورکر سراپ احتجاج مظاہرین کی مطالبات کے حق میں ناربازی احتجاج کے باعر سیول سیکٹری ایڈیٹ چوہ کے اطراف ٹرافک نظام بری طرح متاثر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا میٹرو بس کو ایک بار پھر بریک لگنے کا خدشہ ڈرائیورز تنخواہوں میں اضافہ میڈیکل کی سہولت سے تحال محروم نیجی کمپنی نے بس ڈرائیورز کے ساتھ کانٹریکٹ پر عمل نہ کیا سات روز میں مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈرائیورز نے دوبارہ احتجاج کی کال دے دی ڈالر کی اونچی اڑان امریکی ڈالر مزید بائیس پیسے مہ گا انٹرمینک میں ڈالر ایک سو اناسی روپے چوالیس پیسے پر فروغ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اکیاسی روپے سے اوپر ٹریٹ ڈالر کی مارکیٹ میں بے یقینی سے تاجر براتری پریشان کرونا ویکسین کی خوراکیں گندے نالے میں زائع کرنے کا معاملہ میکمہ سہد پنجاب کا ویکسین کا ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ استعمال شدہ ویکسین کی خالی وائلز اب واپس جمع کروانا ہوگی ویکسین کا نام بیش نمبر مقدار کا اندراج ضروری قرار دے دیا گیا ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا رمضان بازاروں کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی نے نئے رمضان بازاروں کے قیام کے لیے سائٹس کو تجویز دے گی ڈی سی لوہر کہتے ہیں رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا خود روزگار سکیم کے تحت قرضوں کی فراہمی جاری وزیر سنت و تجارت میں اسلم اقبال کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک سولہ لاکھ افراد کو قرضے دیئے گئے سکیم کے تحت مجموعی طور پر تہتر کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے لیسکو کا رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ سہرفتار اور تراوی کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو چیف کہتے ہیں خراب ٹرانسفارمرز فوری تبدیل کر دیا جائیں گے لیسکو ٹیمیں کنٹرول روم میں موجود رہیں گے ہائی کورٹ کا انتقال کرنے والی خاتون کے حق مہر جائدات سے مطالق بڑا فیصلہ خاتون کے انتقال کے بعد اس کے والدین حق مہر جائدات سے حصہ لے سکتے ہیں انتقال کرنے والی خاتون کے بھائی کو حق مہر جائدات سے حصہ لینے کا حق نہیں ہے جسٹس فیصل زمان نے اس میں جہاں کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا نئی گاڑی میں سیر کو جائنے کا خواب چکنا چوہ شہری ساریف عدالت پہنچ گیا اضافی پیسوں کے لالش میں بوکنگ کے باوجود گاڑی نہ دینے پر نیجی کمپنی کے خلاف دعویٰ دائر عدالت نے کوئنس روڈ پر واقعے کمپنی کے شوروم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا وزیر قانون کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لاؤ ان آرڈر کا جلاس چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب اور دیگر افسران کی شرکت آسٹریلیوی کرکٹیم کے دورے لاہور کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی پنجاب پولس کے ویلفئر گرانٹ میں اضافہ کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے ویلفئر پیکج دوہزار بائیس کی منظوری دے دی دادی رقم پولس ملازمین کی فلاح کے لیے خرچ کی جائے گی مسجد وزیر خان میں گانے کی اکس بندی کا معاملہ گلوکار بلال سعید کی حاضری معافی کی درخواست خارج عدالت نے بلال سعید کی بارڈن گرفتاری جاری کر دیئے ادھکارہ سبا کمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئے سکولز میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا شیڈیول جاری رواسال یکم جون سے 31 جولائے تک چھٹیاں ہوں گی سکولز میں رواسال پندرہ چھٹیاں کم ملیں گی محکمہ سکولز ایڈیوکیشن حکام کہتے ہیں یکم اگست سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا سکولز میں ڈانس پارٹی اور گانے لگانے پر پابندی آئیت سپورٹس جشن بھارہ اور سکافتی پروگیمز کروائے جائیں میکمہ سکولز ایڈیوکیشن نے ہدایہ چاری کر دیئے عمل نہ کرنے پر سکولز سربراہان کے خلاف کارروائی کا حیال سیون شریف جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر لال شہباز قلندر کے عرص پر لاہور سے خصوصی ٹرینز چلیں گی لاہور سے دو طرفہ تین ٹرینز سیون شریف جائیں گی پہلی ٹرین انیس مارچ کو سیون شریف روانہ ہوگی اور پلس کالیچوں میں کھیلوں کی رونقے لگیں سالانہ پلس پورٹس انٹریجنز یونٹ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے لاہور سمیت چودہ ازلا کے ساٹھ سے زائد جوانوں کی شرکت موسیقی